اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں دو ڈکیت دکان کے اندر داخل ہوئیں شلوار کمیز والا ڈکیت دکاندار سے موبائل پون لیتا ہے اس کے بعد دوسرا ڈکیت کا ساتھی ہوتا ہے وہ کیش کانٹر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے کیش کانٹر کا دراز کھولتا ہے اور جتنا کیش دکان کے اندر ہوتا ہے بڑے ہی اتمنان سے پرسکون انداز سے کیش نکالتا ہے آپ دیکھیں ڈکیت کا دوسرا ساتھی شلوار کمیز والا ساتھی جو ہوتا ہے وہ باہر کھڑے ہوگے اس ڈکیت کا انتظار کرتا ہے اور یہ ڈکیت جب تک سارا سامان سب کچھ پیسے نکالتا ہے اور بہت سانی یہاں سے فرار ہوں گے آپ کو بتاؤں یہ کناچی کا علاقہ ہے کورنگی نمبر ڈھائی غریب نواز کپڑا مارکٹ کی ایک دکان ہے جہاں یہ آج سے تین دن پہلے واردات ہوئی ہے دیکھیں کس طرح سے بڑے ہی اتمنان سے یہ ڈکیت واردات کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ ڈکیت جانے لگے گی دکان کے اندر ایک کسٹمر بھی داخل ہوگا اس سے بھی موبائل فون لیں گے اور دکان سے جاتے ہوئے یہ ڈکیت دکاندار کا بھی موبائل فون لیتے ہیں والٹ لیتے ہیں آپ دیکھیں ڈکیت بلور مشین لے کر جا رہے تھے دکاندار کی کہنے پہ یہ تو رکھ دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جاتے ہوئے پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ان کے جیب سے موبائل نکلوائیں آپ دیکھیں پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے موبائل نکالو تو یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے موبائل دے دیا ہے اب دوسرا جو دکاندار بیٹھا ہوا تھا اس سے نکلواتا ہے یہ دیکھیں کسٹمر آیا ہے اس سے موبائل فون لیتے ہیں اور دوسرا دکاندار جو افتار کرنے میں مصروف تھا اس کے جیب سے والٹ نکالتے ہیں اس طرح سے یہ ڈکیت واردات کر رہے ہیں تو آپ تمام کرانچی کے دکانداروں سے گزارشے کے افطار کرتے وقت بہت زیادہ ہوشی آر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیکیت افطار کے وقت بھی آ جاتے ہیں آپ دیکھیں جب ڈیکیت بہاں نکلیں تو یہ دکاندار اس کے پرک پیچھے سے کچھ وزنی چیز پھنٹا ہے لیکن یہ ڈیکیت بچ کے فرار ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ